دوستو آخر ویکنڈ کا وار والے اپیسوڈ میں سلمان خان نے آتے ہی گھر میں ایم سی سٹین کو ایسا کیوں بولا کہ ایم سی سٹین تم جب گھر کے سزد سے شیو تھاکرے اور ساجی خان کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے تو تب تم شیو اور ساجی سے جس بارے میں بات کر رہے تھے اگر تم میں حمد ہے تو اب میرے سامنے اس بارے میں بات کر کے دکھاؤ لیکن دوستو آخر ایم سی سٹین نے یہاں پر شیو تھاکرے اور ساجی خان سے ایسا کیا بول دیا ہے جس کے بارے میں اب سلمان خان کو پتا چل چکا ہے اور اتنا ہی نہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جب آپ سب کو اس کے بارے میں پتا چلے گا تو آپ سب بھی حیران ہو جائیں گے آخری ایم سیٹین نے بگ بوس کے گھر میں شیف تھاکرے اور ساجی خان سے ایسا کیا بول دیا ہے آخری کس بارے میں بول دیا ہے اسی سے جوڑی آج اماپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ایک ایسی لیٹرس اپ ڈیٹ لے کر آگے ہیں جس سن کر آپ سب دنگ رہ جائیں گے آخری کیا ہے پوری خبر آخری ایم سیٹین نے کس بارے میں گھر کے سرسے شیف تھاکرے اور ساجی خان سے بولا ہے جس کے بارے میں سلمان خان کو اب پتا چل چکا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں بگ بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ سلمان خان نے ویکنڈ کا بار والے اپیسوڈ میں سلمان خان نے آتے ہی ایم سیٹین سے کہا میں آج تم سے دو سوال پوچھوں گا اور پہلا سوال یہ ہے کہ ایم سیٹین اس گھر میں اب تک بہت سارے لڑائیاں ہوئی ہیں بہت سارے جھگڑے ہوئے ہیں پھر چاہے وہ کسی بھی سجدسے کا کسی بھی سجدسے کے ساتھ ہو اور ساتھیسہ سلمان خان نے ایم سیٹین سے یہ بھی کہا کہ تمہیں بگ بوس کے گھر میں آج آئے ہوئے لگ بگ تین مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ کسی بھی سجدسے نے کسی بھی سجدسے کے ساتھ جھگڑا کیا ہے تو اس نے یہ بات بولی ہے جو تم نے ارشنا کی ماں کے بارے میں بولی ہے وہ بات بولی ہے جو تم نے ارشنا کے بارے میں بولی ہے جس طرح سے تم نے ارشنا کی ماں کے بارے میں گندے گندے شبد کہے ہیں گندی گندی گالیاں دی ہیں وہ اب تک کسی بھی سجدسے نے کسی بھی سجدسے کے بارے میں نہیں کہا ہے سلمان خان نے آگے ایم سیٹین سے یہ کہا کہ تم ارشنا کو کیا بول رہے تھے کہ ارشنا تمہاری ماں کا بگ بوس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے ایسے گندے گندے اور گھٹیا شبد بولتے ہوئے تمہارے موں میں شرم نہیں آئی ایم سی سٹین اور آپ کو بتا دیں کہ جب سلمان کان ایم سی سٹین کو ارشنا کو لے کر بول رہے تھے ارشنا کی ماں کے بارے بول رہے تھے تو یہاں پر ارشنا کی آنکھوں سے آنسو رکھ ہی نہیں رہے تھے ارشنا لگتار رو رہی تھی اور ارشنا کا رو رو کر یہاں پر برا حال بھی ہو گیا تھا وہیں آپ کو بتا دیں کہ دوسری طرف سلمان کان نے ایم سی سٹین سے یہ سوال پوچھا کہ ایم سی سٹین پہلے تو تم نے ارشنا کی ماں کو گالی دے کر اتنی بڑی گلتی کی ہے اور پھر اس کے بعد تم خود اپنے آپ کو سچے کہہ رہے تھے تم گھر کے سزد سے شاجد اور ساتھی ساتھ شریف کے ساتھ کیا بول رہے تھے کہ میرا مند تو کرتا ہے کہ میں ابھی اسی وقت بیگ بوس کے گھر کا مین گیٹ کھولوں ابھی اس وقت بیگ بوس اس کے گھر کا دروازہ کھولوں اور یہاں سے چلا جاؤں جس کے بعد سلمان کان ایم سی سٹین کو جم کر فٹکار لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایم سی سٹین میں اس گھر کا دروازہ کھولتا ہوں اگر تم میں ہمت ہے تو کھڑے اٹھو اور اس گھر سے سیدھے سیدھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر چلی جاؤ جیانا دوستو آپ بالکل سے سن رہے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم سی سٹین نے ارشنا کو جو گالی دی تھی سنر کی ماں کے بارے میں جو گندے گندے شبد کہی تھے اسے لے کر سلمان کھان کو ساتھ ساتھ بگ بوس کو ایم سی سٹین کو کونسی بڑی ساتھ دینی چاہیے تھی آپ مارے ایم سی سٹین میں ضرور لکھیں اور بگ بوس سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے